جینڈر دیکھتے ہوئے زیادہ تر 3 vessel cord اسی ایریے کے آس پاس نظر آتی ہے اور external genitalia کو سمجھنے میں رکاوت ڈالتی ہے اس پرابلم کو حل کرنے کے لیے ہم 3 vessel cord میں color flow کا استعمال کرتے ہیں اور یوں ہم easily differentiate کر پاتے ہیں کہ یہ سب 3 vessel cord ہے اور یہ نظر آ رہا ہے external genitalia جی ہاں آپ نے بالکل صحیح diagnose کیا ہے یہ turtle sign ہے یعنی baby boy ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ placenta بھی uterus کی posterior wall پہ نظر آ رہا ہے 3 vessel cord اور posterior placenta کے ساتھ baby girl بھی نظر آ سکتی ہے یہ دیکھیں دوسرا baby 3 vessel cord again external genitalia والے ایریے پر پڑی ہوئی ہے placenta بھی posterior ہے color flow ڈالنے پر confirm ہو گیا کہ 3 vessel cord الگ ہو گئی اور پیچھے نظر آ رہا ہے hamburger sign یعنی baby girl مجھے اجازت دیں اللہ حافظ